اگر یہی کرنا تھا تو پھر شادی کیوں کی زندگی بھر گھر پہ بیٹھ کر اپنی ماں کی خدمت کرتی اور جنت کماتے ہیں مجھے تمہاری ناراضی اور غصہ کچھ سمجھ نہیں آتا ہے مجبورن تو نہیں ٹھائی دی نا ماں پہ اس کی ماں کی طبیعت خراب ہے عابدہ نے آپ سے بات کیا فون آیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مامو جان کو تو فون کر لیا مجھے فون کرنے کی توفیق نہیں ہوئی نا یہ بتایا کہ عابدہ کی طبیعت خراب ہے بینی تک کو نہیں فون کیا مجھے کیا سمجھتی ہے وہ نہ تین میں نہ تیرہ میں یہ محبت کرتی ہے یہ لڑکی میرے خاندان سے تمہارا وہم ہے یہ اپنے دل کو اس کی طرف سے صاف کرو ولید کی دلن کی نظر سے دیکھا کرو دماغ سے نکال دو اس بات کو کہ وہ عابدہ کی بیٹھی ہے بہت دکھ ہوتا ہے زہیر آپ ہمیشہ مجھے غلط سمجھے گا ہمیشہ مجھے غلط کہیے گا یہ عابدہ اور اس کی بیٹی تو جیسے آسمان سے اتری ہے نا اور آپ کی یہی ہمدردی ہے جس نے اس کو اتنا بہادر بنا دیا ہے جو دل میں آتا ہے کر برنا اس کی مجال کہ مجھ سے اجازت لیے بغیر جاتی ماں کے گھر لیکن ٹھیک ہے مامو ہے میاں ہے میں تو جاؤں بھار میں ٹھیک ہے خوشن ہے آپ لوگ بابا کیا ضرورت تھی آپ کو عروسہ کی سائیڈ میں ناراض ہو گئی ہے ضرورت تھی اور کبھی کبھی ضرورت پوری بھی کرنی پڑتی ہے میری تو خیر ہے بیٹا لیکن اگر یہ بات تم کرتے نا تو یہ کہتی کہ بیٹا گیا حاصل بہرحال تم جانا کو بہو کی خیریت معلوم کرنا اچھا لگے گا سا اور آپ میں ابھی اس کا سامنا کرنے کی عمت نہیں پاتا اگر حق دار کا حق نہ مارا جائے تو نظریں چھکانے والی شرمندگی بھی نہیں اٹھانے پاتی کاش ماما اور بابا کو یہ بات سمجھا جائے بہرحال مجھے تو اپنا وعدہ پکا کرنا ہے موسیقی موسیقی